جی اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر بحریہ ڈاؤن کراچی سے میں احتشام فروک اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے ان کسمرز کے لیے جنہوں نے بحریہ ڈاؤن کراچی کے اندر اپنی پروپٹی پرچیز کیا ہے جس کے اندر ریزیڈنشل پلوٹ یا کمرشل پلوٹ آ جاتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا پوزیشن حاصل نہیں کیا یعنی کہ پوزیشن اور یوٹیلٹی کی پیسے جو ہیں وہ پینی کی ہے تو بحریہ ڈاؤن کراچی کی طرف سے پہلے جو نوٹس دیا گیا تھا اس میں 28 فیبری کی تاریخ لاؤس دی گئی تھی کہ لاؤس دیر تک آپ اپنا جو پوزیشن اور یوٹیلٹی کے پیسے پی کر کے اپنا پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں ادروائز بحریہ ان کی جو پوزیشن اور یوٹیلٹی کے پیسے ہیں وہ انکریز کر رہا ہے 50% لیکن ریسینٹلی آج جو بحریہ ڈاؤن کی افیشل ویب سائٹ کی طرف سے ہمیں جو نوٹس ملا ہے اس میں انہوں نے جو تاری ایکسٹینڈ کیا یعنی کہ 31 مارچ تک انہوں نے یہ تاریخ دی ہے کہ 31 مارچ سے پہلے پہلے آپ اپنا پوزیشن اور یوٹیلٹی کے پیسے پیسے پی کر کے اپنے پلوڈ کا پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں ادروائز یکم اپریل سے اس کی جو پوزیشن اور یوٹیلٹی کے پیسے ہیں ان میں 50% امور جو انکریز کر دی جائے گی ابھی جو نوٹس ہمارے پاس ملا ہے ہمیں تو اس نوٹس میں بہر یا کئی بار اپنے کسمر کو اگاہ کر چکا ہے کہ آپ جو کہ 28 ف فیبری سے پہلے پہلے اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ پی کر کے اپنا پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن آج کے نوٹس میں جو ہمیں چیز ملی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ جو ہے وہ اکسٹینڈ کر دی ہوئی ہے یعنی کہ 31 مارچ تک انہوں نے یہ تاریخ دی دی ہے کہ 31 مارچ سے پہلے پہلے آپ اپنا پوزیشن اور یوٹیلٹی کے پیسے پی کر کے اپنا پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں پلوڈ کا ادروائز فرس اپریل سے اس کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ 50 پرسنٹ انکریز ہو جائے گی تو ہمارے کچھ ایسے کسمر جنہوں نے اپنی پروپٹی تو پرچیز کی ہے بہر جیٹ آن کراچی کے اندر لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے پوزیشن اور یوٹیلٹی کے پیسے پیہ نہیں کیے یا اپنے پلوڈ کا پوزیشن نہیں لیا تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ وہ اپنا جو پوزیشن اور یوٹیلٹی کے اماؤنٹ ہے وہ پی کر کے اپنے پلوڈ کا پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی دو کیٹیگری آ جاتی ہیں کہ ایک تو وہ پلوڈ جو کہ ہمارے کسمر نے پرچیز کی ہوئے لیکن ابھی تک ان کا جو یہ پوزیشن ریڈی نہیں ہوا جیسے کہ پریسنٹ فیفٹین بی کے اندر کچھ ایریا ایسا ہے جو ابھی ڈیویلپ نہیں بیرگن کیا ان کے پلوڈ جو ہیں وہ ریڈی نہیں کیے اسی طرح پریسنٹ ٹوئنٹی ایٹ کا کچھ ایریا ہے پریسنٹ تھلٹی سیون پریسنٹ تھلٹی ایٹ ہزار گاز ان میں بھی کچھ ایریا ایسا ہے جو کہ بیرگن ابھی تک ڈیویل اسی طرح کے ذریعے میں اطلاع کرتا ہے کہ آپ کا پلوڈ ریڈی ہو چکا ہے پریسنٹ کے لیے ریڈی ہے آپ اس کا پریسنٹ اپلائی کر کے اپنا حاصل کر سکتی ہیں یہ صرف ان کسمر کے لیے لیکن ان کے لیے نہیں ہیں جن کے پلوڈ ریڈی ہوگا روڈ سالٹ بنے گی ان کے پلوڈ کی بقیدہ شکل واضح طور پر نکلے گی پھر ان کے لیے یہ نوٹس ہوگا کہ آپ بھی اپنے پلوڈ کا جو پریسنٹی ایٹ کو پی کر سکتی ہیں تو ہمارے بہت سارے کسمر ا ایسے ہیں جو آور سیز بھی ہیں پاکستان بھی ہیں اور اپنے وہ پلوڈ انہوں نے پرچیز کیو ہیں لیکن ابھی تک ان کے پلوڈ ریڈی ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنا پوزیشن حاصل نہیں کیا تو ان کے لیے یہ نوٹس ہے کہ اکتیس مارچ کی لاسٹ ڈیٹ دی گئی ہے بہریہ کی طرف سے جو کہ فائنل ڈیٹ ہے اس کے بعد یکم اپریل سے بہریہ ان کی جو ڈیٹ ہے جو پرائس ہے وہ انکریز کر کے ففٹی پرسنٹ اس میں انکریز ہو جائے گا یعنی کہ ابھی اگر فرض کریں گے ایک سو پچیس گرز کی پوزیشن اور یوٹیلٹی کے پیسے ٹوٹل ملا کے دو سے ڈائی لاک رپے بنتے ہیں اگر وہ یکم اپریل کے بعد اپنی وہ پی کریں گے تو اس میں زیری سی بات ہے وہ ففٹی پرسنٹ انکریز کر دیں گے تو جہاں آپ نے دو سے ڈائی لاک پی کرنا پھر آپ کو تقریباً ساڑھے چار لاک کی امان جو وہ پی کرنی پڑے گی تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اکتیس مارچ سے پہلے پہلے اپنے پلوڈ کا پوزیشن اور ی یوٹیلٹی پے کر کے اپنے پلوڈ کا قبضہ حاصل کر سکتے ہیں ادروائز آپ کے جو پلوڈ کے سرچارج وغیرہ ہوں گے جو چارجز ہیں پوزیشن اور یوٹیلٹی کے وہ انکریز ہو جائیں گے پھر یہ بینڈر آپ کا تھوڑا سا ہیوی ہو جائے گا تو ہمارے ان سب کسٹمر کے لیے یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا کیونکہ ہم بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی کوئی ہوتی ہے تو اس کے م دلے کا اپنے کسٹمر کو اگاہ کرتے رہتے ہیں تو مزید اپ ڈیٹ اور ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب کر لیں اور مزید ویڈیو کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ